بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج میرے کچن میں ایک کیمہ کریلے کی بہت زبردست سی ریسپی بن رہی ہے جس کو بنانا بہت ہی آسان ہوگا کم مسائلوں کے ساتھ بہت ہی لذیذ یہ کیمہ کریلے بن کے تیار ہوگا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے کریلوں کی کرواہٹ کو کم کیا جا سکتا ہے بیسیکلی کریلے جو ہیں وہ کروے ہوتے ہیں تو کریلے کی جو کرواہٹ کو مکمل طور پر تو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ وہ بھی دیکھیں گے کہ کریلوں کی کرواہٹ کیسے کم کی جائے تو ویڈیو کا شروع سے اینڈ تک آپ نے پورا دیکھنا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پتیلی لے لیا اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی 3 4 cup oil oil جیسے تھوڑا گرم ہوگا اس کے اندر ہم پیاز آئٹ کریں گے تو یہاں پر دو درمیانے سا اس کے پیاز سے جن کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے ڈال دیے میں نے پتیلی کے اندر اور اب اس کو میں فرائی کروں گی تب تک فرائی کروں گی جب تک ہماری جو پیاز ہیں وہ نرم نہیں ہو جاتے لیکن ساتھ ہی اس کے اندر میں ثابت کالی مرچے بھی آئٹ کر رہی ہوں 5 سے 6 عدد اب کالی مرچے اور پیاز کو میں اچھے سے فرائی کروں گی oil کے ساتھ تو یہ لیجئے پیاز ہماری جو ہے وہ نرم ہو چکی ہے اب اس ٹائم پہ آکنے اس کے اندر ہم کیمہ ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے مٹن کا کیمہ لیے آدھا کلو اور یہ ہاتھ کا کیمہ ہے موٹا کٹا ہوا ہے تو یہ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو باریک کیمے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر میں ایک کھانے کا چمچ بھر کر لہسن ادھر کا پیز بھی شامل کر رہی ہوں اب لیسن ادھر کیمہ پیاز کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے ہم بھونیں گے کیمے کو اتنا بھونیں گے کہ کیمہ جو ہے اپنا کلر جو ہے مکمل طور پر چینج کر لے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے کیمے کو بھون لیا اب اس کے اندر درائی سپائسیز ایٹ کرتے ہیں جس میں میں نے نمک سب سے پہلے ایٹ کیا ایک چاہ کا چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں حلدی پاورڈر لیے ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر لیے آدھا کھانے کا چمچ اور اس کے ساتھ لال میچو کا پاورڈر بھی میں نے آدھا کھانے کا چمچ لیا ہے اب لال میچو کو اور نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب سوکھے مثالوں کو بھی میں کچھ دیر کے لیے کیمے کے ساتھ بھون لوں گی اس کے بعد ڈالوں گی میں ٹاماتر تو ایک درمیانے سائز کا ٹاماتر میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے اور اس کو بھی میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی دو سے تین چمچ چلانے کے بعد اس کے اندر ہم پانی ایٹ کریں گے کیونکہ ہم نے کیمے کو گلانا بھی ہے تو میں یہاں پر موٹا والا کیمہ استعمال کر رہی ہوں ہاتھ کا تو اس لیے اس کو گلانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو ڈیڑھ گلاس پانی میں نے ایٹ کیا ہے لیکن اگر آپ باریک والا کیمہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ پانی کم ایٹ کیجئے گا ورنہ کیمے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ پھیکا پھیکا اور بک بکا سا بنے گا تو بس اب ساری چیزوں کو مکس کر لیا ہے کور کر کے اس کو میں پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی جب تک کیمہ ہمارا گل نہیں جاتا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا دوسری طرف ہم نے یہاں پر کریلے لے لیے ہیں آدھا کلو تو اب باری آئی ہے کریلوں کو چھلنے کی تو میں یہاں پر کریلوں کے چھلکوں کو بہت زیادہ نہیں اتارتی ہلکا ہلکا سا بس اوپر سے اتار لیتی ہوں اگر آپ چاہیں تو چھلے بغیر بھی کریلوں کو بنا سکتے ہیں تو بس یہ لیجئے کریلے کو میں نے ہلکا ہلکا سا چھل لیا ہے اس طرح سے تو باقی کے کریلوں کو بھی میں اسی طرح سے چھل لوں گی تو سارے کریلے میں نے چھل لیے اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے بہت زیادہ اس کا چھلکہ نہیں اتارا اور بس اب اس کے ہم بیچ نکالیں گے تو اوپر اور نیچے سے میں اس کو تھوڑا سا کٹ کروں گی اس کے بعد درمیان سے اس کو میں کٹ لوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے اب ہم نے اس کے بیچ نکالنے ہیں تو یہ کناروں سے میں تھوڑا سا چھوڑی کی مدد سے اس کو ہٹاؤں گی اور ایزلی اس کے جو بیج ہیں وہ نکل جائیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے بیج جو ہے وہ نکال لیا اس کریلے سے تو باقی کے کریلوں سے بھی میں اسی طرح سے سارے بیچ نکال لوں گی تو یہ دیکھئے کریل وہ چھل کر میں نے اس کے بیچ جو ہے وہ نکال لیا اب ان کو ہم کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے بلکل ہاف انچ کے فاصلے پر ہم ان کو کٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے تو سارے کریلوں کو میں اسی طرح سے کٹ کر لوں گی تو یہ دیکھئے کریلوں کو میں نے کٹ لیا اور اب ان کو میں ٹرانسور کروں گی ایک باؤل کے اندر تو سارے کریلوں کو میں نے اس باؤل کے اندر transfer کر دیا اب اس کے کرواہٹ کو ہم نے کم کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کھانے کا چمچ لیا ہے نمک اور آدھا ہی کھانے کا چمچ اس کے اندر میں ہلتی پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اتنا پانی ڈالیں گے کہ کریلے جو ہے اس میں اچھے سے dip ہو جائیں پانی میں نے ڈال دیا اب ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے mix کر لوں گی mix کرنے کے بعد اس کو cover کروں گی اور آدھے گھنٹے کے لیے میں کریلوں کو اسی پانی میں رہنے دوں گی تاکہ کریلوں کی کرواہٹ جو ہے وہ کافیت تک ختم ہو جائے تو آدھا گھنٹہ ہو گیا کریلوں کو ہلدی والے پانی میں پڑے ہوئے تو اب ان کو ہم بائی نکالتے ہیں تو تھوڑا سمیہ پہلے اس کو مسل لوں گی اسی پانی میں تاکہ اس میں اچھی طرح سے اس کی جو کرواہٹ ہے وہ نکل جائے کریلوں کو کچھ دیر ہلدی والے پانی میں مسل لے کے بعد اب اس کا پانی میں اچھی طرح سے نچوڑ کے دوسرے باؤل میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے مکمل طور پر ہم نے اس کو نچوڑ کے دوسرے باؤل میں ڈالنا ہے تو سارے کریلوں کو میں نے ڈال دیا دوسرے باؤل کے اندر اب کریلوں کو میں ساف پانی سے ایک سے دو بار دھولوں گی تو کریلے میں نے دھولیے تھے ساف پانی میں اب ان کو ہم فرائی کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اس کے اندر میں 1,4 cup ڈالوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے یہاں پر دیکھی اب کریلے ڈال دیئے تھے ڈالتے وقت جو ہے وہ کیمرہ آف تھا تو بس اب ان کو ہم فرائی کر لیں گے تب تک کریلے ہمارے جو ہیں وہ لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتے جب تک ہمارے کریلے فرائی ہوتے ہیں تب تک ہم یہاں پر اپنے کیمے کی طرف بھی نظر مار لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کیمے کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے پیاز ٹاماتر گل چکے ہیں اچھی طرح سے اور کیمہ بھی گل چکا ہے تو بس اس ٹائم پہ آ کر میں کیمے کی بھی بھونائی کر لوں گی تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے میں کیمے کو بھون لوں گی ساتھ ساتھ کریلے فرائی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کیمے کی بھی بھونائی کر رہے ہیں تو تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے میں نے کیمے کو بھون لیا اب بس فلیم کو بند کروں گی اور اس کو ڈھکتے ایک طرف رکھ دوں گی اب چلتے ہیں اپنے کریلوں کی طرف تو یہ دیکھیں کریلے بھی ہمارے فرائی ہو رہے ہیں تو بس ان کو بھی میں ہلاتے جلاتے فرائی کر لوں گی تاکہ ایک جیسا کلر آئے اس کے اوپر اور اس طرح فرائی کرنے سے بھی کریلوں کی کروانٹ جو ہے نا وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے تو کریلے جو ہمارے فرائی ہو چکے ہیں آئیہ بگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر کیمہ ہمارا ریڈی ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے ہری مرچے ثابت اس سے بہت ہی اچھا ٹیس بھی آتا ہے اور خوشبو بھی آتی ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ایک چھوٹی پیاز لیتی جس کو باریک کٹ کے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اس کے بعد جائیں گے ہمارے کریلے جو ابھی ہم نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے تو یہ دیکھئے سارے کے سارے کریلے جو ہم نے ڈال دی ہیں کیمہ کے اندر اور اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم آخر میں ہرا دھنیا ہرا دھنیا بھی ایٹ کر دیا اب ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے کریں گے مکس ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گے اس کے بعد اس کو کور کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اس کو دم کے لئے چھوڑ دوں گی تو تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں کیمے کو دم پر چھوڑے ہوئے آئیے اس کو اب چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہمارا کیمہ کرے لے جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے تو بس آخر میں اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی پیساوہ گرم مسالہ تقریباً ہاف ٹی سپون چولے کو میں نے بن کر دیا اس کو کور کر کے پانچ منٹ کے لئے اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی اس کے بعد ہم اس کو پلیٹ آؤٹ کریں گے الحمدللہ ہمارا بہت ہی لذیذ اور مزیدار سا کیمہ کریلے بن کے تیار ہو اور آپ نے دیکھا کتنے کم مسالے اس کے اندر میں نے ایٹ کیا لیکن اس کے باوجود یہ بہت ہی لذیذ بنا ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں اور پراتوں کے ساتھ سرف کریں سب کو یہ بہت ہی پسند آئے گا اور اس کے اندر جو ہم نے کرے لے ڈالینا یہ بلکل بھی کروے نہیں بنے تو ایک دفعہ آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرینڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر پہلی دفعہ میرے چانل پہ آئے تو کانلی اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی thank you for watching اللہ حافظ